رحمان الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہم میت کے بہت اہم سوالات سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو سوالات ہیں دوستو ہر ٹیسٹ میں پوچھے جاتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ویزٹر ہیں آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ میری معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایوریج آج ہم سارے سوال ایوریج کے سالو کریں گے تو ہمارا پہلا سوال ہے The average age of 6 students is 11 years اب وہ کہتا ہے 6 students کی جو ایوریج age ہے ایک کی وہ ہے 11 اب دیکھیں وہ 6 ہیں یہاں ایک کی جو مرے وہ 11 ہے آگے کہتا ہے If 2 more students of age 14 and 16 years join then their average will be اب وہ کہتا ہے 6 students کی جو ایوریج age ہے ایک سٹوڈنٹ کی ایوریج age ہے وہ ہے 11 سال آگے کہتا ہے 14 اور 16 سال کے دو اور سٹوڈنٹس آ گئے ہیں کیونکہ پہلے ان کی جو تعداد تھی وہ 6 تھی اب دو اور آگے تو ان کی تعداد ہو جائے گی 8 وہ ہیں 14 اور 16 سال کے تو آخر میں کہتا ہے کہ ان کے آنے کے بعد ایوریج کیا بنے گی تو فرسٹ ہم ایوریج کا فارمولہ دیکھیں دوستو ایوریج is equal to to ایوریج is equal to ایوریج is equal to ایوریج is equal to ایوریج is equal to اور ان کی تعداد اب دیکھیں ہم فرسٹ 6 سٹوڈنٹس ہیں جو ان کی ٹوٹل عمر کتنی ہے کتنے سال بنتی ہے ٹوٹل اس کو ہم کریں گے اب دیکھیں چھے زرب گیارہ is equal to 66 اب چھے سٹوڈنٹس ہیں ان کی جو ٹوٹل عمر ہے وہ ہے 66 اب جو دو اور سٹوڈنٹس آ گئے ہیں اب ان کو ہم پلس کر دیں گے 66 پلاس 14 پلاس 16 تو یہ ہمارا جواب آئے گا دوستو اب دیکھیں 16 اور 14 یہ ہوتے ہیں 36 تو یہ ہمارا جواب آئے گا 96 اب دیکھیں ان کی جو ٹوٹل عمر ہے 8 سٹوڈنٹس کی اب 6 اور ہم نے یہ دو بھی اور پلاس کر دیں وہ بنتی ہے 96 اب ان کی تعداد کتنی ہے سٹوڈنٹس کی ٹوٹل تعداد کتنی ہے اب دیکھیں ان کی عمر کا جو مجبوع ہے وہ 96 ہے اب ہم ان کی چھے یہ ہیں دو اور ہیں تو یہ بنے گے آٹھ اب دیکھیں ہم ایوریج نکالتے ہیں 96 ایوریج کا فرمولہ جو سم ہے چھانوے اور ان کی تعداد ہے آٹھ چھے پہلے تھے دو آکھے اب بعد میں آگئے آٹھ تو یہ ان کو ہم تقسیم کرتے ہیں چھانوے تقسیم آٹھ تو یہ ہمارا جو جواب آتا ہے دوستو یہ ہے بارہ بارہ ہمارا رائٹ آنسر ہے اے ایس آور رائٹ آنسر تو اگلا ہمارا سوال ہے دی ایوریج ویٹ آف سیون بوئیز ایس چھپن کے جی دی انڈویجل ویٹ آف سکس آف دیم آر باون ستاون پچپن ساٹ انساٹ اینڈ پچپن فینڈ دی ویٹ آف سیونتھ بوئیز اب وہ کہتا ہے سات بوئیز ہیں جن کی جن کا ایوریج ویٹ ہے چھپن کے جی یعنی ایوریج ویٹ ایک کا ہے چھپن کے جی دی انڈویجل ویٹ آگے وہ بتا رہا ہے انفرادی طور پہ کہ ایک وہ چھے کا بتا رہا ہے کہ چھے کا جو وزن ہے وہ ہے باون ستاون پچپن ساٹ انساٹ اور پچپن ہے فینڈ دی ویٹ آف سیونتھ بوئیز اب وہ اس نے یہاں چھے کا بتا ہے کہ ان کا جو انفرادی طور پہ وزن ہے ایوریج کے بغیر وہ ہے باون ستاون پچپن ساٹ انساٹ پچپن آگے کہتا ہے کہ جو سات ماہ لڑکا ہے اس کا ویٹ کتنا ہوگا اب ہم نے معلوم کرنا ہے جو سات ماہ لڑکا ہے اس کا وزن آپ دیکھیں اس کو ہم سالو کرتے ہیں فارسٹ ہم معلوم کرتے ہیں کہ ان کا جو ویٹ ہے سات بوئیز کا ٹوٹل کتنی ہے آپ دیکھیں چھپن زرب سات تو یہ ہمرا جواب آئے گا تین سو بانوے اب دیکھیں جو سات بوئیز ہیں ان کا جو ٹوٹل ویٹ ہے وہ ہے تین سو بانوے آگے وہ کہہ رہا ہے کہ ان کا جو انفرادی طور پہ وزن ہے ایک ایک لڑکے کا ایوریج کے بغیر وہ ہے باون ستاون پچپن ساٹ انساٹ پچپن اب ہم ان کو جمع کر دیتے ہیں دیکھیں باون پلاس ستاون پلاس پچپن پلاس سات پلاس انساٹ پلاس پچپن تو یہ ہمرا جواب آئے گا اب دیکھیں اگر آپ ان کو جمع کر دیں تو ہمارا جواب آتا ہے تین سو اٹھتیس اب دیکھیں چھ بوئیز کا جو وزن ہے وہ ہے تین سو اٹھتیس اور سات بوئیز کا وزن ہے تین سو بانوے اب ہم نے کیونکہ ساتویں کا وزن معلوم کرنا ہے اب دیکھیں تین سو بانوے مینز تین سو اٹھتیس تو یہ ہمرا جو جواب آئے گا دوستو جب ہم اس کو لیس کرتے ہیں دوستو ہمرا جواب آتا ہے چون اب جو ساتویں لڑکا ہے اس کا جو ویٹ ہے انفرادی طور پہ وہ ہے چون کے جی یہ ہمارا رائٹ آنسر ہے تو دوستو اگلا ہمارا سوال ہے اب کہتا ہے جناید کی جو ایوریج ہے نو ایوریج میں ایوریج وہ ہے پچھترگی اب آگے کہتا ہے کہ اس نے ایک اور ایوریج کھیلی جس میں اس نے سو رنس بنائے ہیں آگے کہتا ہے کہ اس کی نیو ایوریج کتنا بان جائے گی اب دیکھیں یہ بہت ہی آسان ہے اس کو ساتھ کرتے ہیں فرسٹ ہم نکالیں گے نو ایوریج میں اس نے ٹوٹل کتنے سکور بنائے ہیں تو پچھتر ایک انہیں گے پچھتر کی ضرب نو کریں گے تو یہ ہمارا جواب ہے دوستو چھے سو پچھتر اب اس نے جو دسویں انہیں کھیلی ہے اس میں سو رنس بنائے ہیں چھے سو پچھتر پلس سو کریں گے تو یہ ہمارا جواب ہے دوستو ساتھ سو پچھتر آگے ہم نے ایوریج نکالنی ہے اب دیکھیں یہ اس کو سال کرتے ہیں ایوریج کا فارمولا کیا ہے ایوریج اس ایکوال ٹو سم اور ان یعنی تعداد اب دیکھیں ان کے اس کے رنس کا جو مجموعہ ہے دوستو وہ ہے سات سو پچھتر اس نے دس اننگز میں ٹوٹل سکور کیے ہیں اب اننگز کی تعداد کیا ہے نیچے ہم لکھیں گے اننگز کی تعداد نو پہلے اس نے بتا ہی ہے ایک آخر میں تو نو اور ایک دس ہوتی ہیں سات سو پچھتر تقسیم دس تو یہ ہمارا جواب کیا آئے گا دوستو اس کو ہم سال کرتے ہیں دیکھیں سات سو پچھتر تقسیم دس اب دیکھیں سات ضرب دس یہ ہوتا ہے ستر یہاں سے بچیں گے سات پانچ آئے گا نیچے دوبارہ سات یہ آئے گا ستر تو پانچ آئے گا نیچے اب کیونکہ تقسیم نہیں ہوتا تو اشارے لگائیں گے یہ ہو جائے گا پچاس تو یہاں پہ لگائیں گے پانچ پچاس یہ ہو جائے تو اس طرح یہ سال ہو گیا ہے اب دیکھیں ہمارا جو جواب ہے دوستو وہ ہے ستتر اشارہ پانچ ہمارا سی اپشن رائٹ ہے تو اگلا ہمارا سوال ہے دی ایویریج مارکس اپٹین بائی راجو ان تین پیپرز ایویریج مارکس اپٹین بائی راجو ان تین پیپرز میں جو ایویریج مارکس لیے ہیں وہ ہیں باون اور چوتھے پیپر میں اس نے مارکس جو حاصل کیے ہیں وہ ہیں ساٹھ اگر کہتا ہے اس کی نیو ایویریج کیا بنے گی آپ دیکھیں تین پیپرز کی جو ایویریج ہے وہ ہے باون یعنی ایک پیپر میں اس نے باون نمبر لیے ہیں آپ اس کو سال کریں گے باون زرب تین تو یہ ہمارا جواب آتا ہے دوستو ایک سو چھپن تین پیپرز میں اس نے جو ٹوٹل مارکس لیے ہیں وہ ہیں ایک سو چھپن تو آگے کہتا ہے چوتھے پیپر میں اس نے ساٹھ نمبر لیے ہیں اب ان میں ہم ساٹھ پلس کر دیتے ہیں تو ہمارا جو جواب آتا ہے دوستو وہ ہے دو سو سولہ اب ہم نے نیو ایویریج معلوم کرنی ہے ایویریج کا جو فارمولا ہے دوستو وہ کیا ہے ایویریج میں نے بتایا آپ کو ایویریج اس اکوال ٹو سم اور نمبر اب دیکھیں جو مجموع ہے ٹوٹل وہ ہے دو سو سولہ اس کو ہم کرتے ہیں دو سو سولہ اور پیپرز کی تعداد کتنے ہیں تین پہلے تھے ایک اور ہوئے تو چار دو سو سولہ تقسیم چار تو یہ ہمارا جواب آئے گا دوستو چوان اس کی جو نیو ایویریج بان رہی ہے دوستو وہ ہے چوان اب سی ہمارا رائٹ آنسر ہے تو اگلا ہمارا سوال ہے بیس پچیس تیس پچیس فائنڈ ایویریج ہم نے ان کی ایویریج معلوم کرنی ہے اب دیکھیں یہ بہت آسان ہے فرسٹ ہم ان کو پلس کر دیتے ہیں بیس پلس پچیس پلس تیس پلس پچیس اب ہم ان کو جمع کریں گے تو ہمارا جواب آتا ہے سو اب دیکھیں یہاں لکھتے ہیں سو اب ان کی جو تعداد ہے دیکھیں ایک دو تین چار ان کی تعداد ہے چار اس پہ ہم ان کو تقسیم کر دیتے ہیں تو ہمارا جو جواب آتا ہے دوستو وہ ہے پچیس ان کی جو ایویریج نکل رہی ہے وہ ہے پچیس یہ ہمارا رائٹ آنسر ہے تو ایک سوال میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آپ نے خود کرنا ہے اب جو آپ نے خود کرنا ہے وہ ہے پینٹالیس پلس پچاس پلس سنتالیس پلس اٹالیس اس کو آپ نے خود کرنا ہے اور اس کا جواب مجھے کمیٹس باکس میں آپ نے دینا ہے تو امید ہے آپ یہ جو کنسپٹ ہے ایویریج کا یہ کلیر ہوچکا ہوگا اگر نہیں ہوا تو آپ نے مجھے کمیٹس کر کے دوبارہ بتانا ہے تو انشاءاللہ اس سے بھی اچھی تھی کہ میں آپ کو سمجھا دوں گا دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند ائی ہے تو لائک کر دیں میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھینکیو